اسلام علیکم میرا رام ہے سوہیب حاضر ہوں اکنی ویڈیو کے ساتھ آج میں مجود ہوں اپنی ایک کنال کی سائٹ پہ جس کا ہم سیورج ڈار رہے ہیں اس کی میں نے کافی زیادہ ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آج ایک سیورج کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ہم اس کی جو ہودیاں وہ بنا رہے ہیں پائپ وغیرہ سیورج کی ہم نے ڈار رہی ہیں تو میرے ساتھ مجود ہیں پلمبر بھائی جنہوں نے یہ کام کی ہے سیورج کا تو ان سے مکمل انفرمیشن لیتے ہیں کہ سیورج ڈالتے وقت اس کے لئے ہودی کیسے بناتے ہیں ہودی بناتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور سیورج ڈالتے وقت کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا ہے سر جی سر سکر کرنا اچھا سار آپ ہمیں بتائیں کہ ہودی بناتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ان کا رکھنا چاہیے کہ نیچے اس کے نا وہ مٹی کو پانی ڈال کر نا نیچے ٹھیک ہے تو اچھی طرح نا تو مستے سے کوٹ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر اس کے بجری ڈال کر روڈی ٹھیک ہے ریٹوں کی ہوتی ہے نا جی اوپر اس کے کنکریٹ والا مثالہ بنا گئے اس کے اندر یہ سریعہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نیچے نا پھر وہ بہتر رہتی ہے اور جو سیوریج ہے اس کے نیچے بھی روڈی ڈال کے اس کو اوپر اپنا مثالہ ڈال کے جی جی پھر اس کے اوپر وہ نا سیوریج ڈال کے رکھنا ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر مثالہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں نا جیسے کہ آپ لوگو یہ نظر آرہی ہوگی سیوریج کی اوپر یہ آپ لوگو کنکریٹ نظر آرہی ہے نیچے پہلے آپ لوگو نے روڈی ڈالنی ہے روڈی ڈال کے آپ لوگو نے پائپ رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگو نے اوپر کنکریٹ ڈالنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہودی بن رہی ہے ابھی اس کے اوپر ہم یہ سٹیل رکھیں گے اور سٹیل کے اوپر پھر کنکریٹ ڈال دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہودی میں اس طرح کروس آپ لوگو نے یہ سٹیل رکھ لینا ہے تاکہ اس کی جو بیس ہے وہ بلکل مضبوط بن جائے اور بلکل بھی ہودی کے بیٹھنے کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو جی اس کے علاوہ سیورج کے اندر جو سلوپ ہے وہ کتنی رکھنی چاہیے ایک جو ہوتا ہے نا لیندھ ہوتی ہے نا تیرہ پھٹکی ایک سے ڈیرڈ انچ ہونی چاہیے کم سے کم ہاں ایک لیندھ میں جتنی لیندھ سے ڈالتے ہیں نا ہاں لیندھ میں ڈیرڈ انچ سلوپ ڈیرڈ سے کامی ہو سب انچ ہو جائے انچی ہو جائے کافی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی نا پھر وہ پانی زیادہ ہون نا سلوپ تو پانی کھڑا رہتا ہے اپنا پانی چلا جاتا جو اندر ہوتا ہے اس میں انٹریل وہ کھڑا رہتا ہے کتنی ہوتا ہونی چاہیے صحیح ہو گیا اس کے علاوہ سیورج ڈالتے وقت لوگ جو گلتیاں کرتے ہیں وہ کون کون سی کرتے ہیں جسے سیورج بیٹھ جاتا ہے سیورج کے اور فرش بگیرہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کس وجہ سے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ ہودیاں صحیح نہیں بنتی ہیں نا ٹھیک ہے کوئی اس میں آجاتی تریرہ بیٹھ بگیرہ تو وہ پانی نیچے جاتا جاتا ہے تو نیچے اچھی طرح نہیں وہ کھڑا ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو اس کے نیچے کچھ ڈالتے نہیں ہیں روڈی بگیرہ کھڑتے نہیں اچھی طرح یا زیادہ کرتے ہیں یہ جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے ہاں جی اور یہ پائپ ہم ڈالتی ہیں یہ اس کے کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ مطلب باز دفعہ یہ کریک ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے اور ہماری جو فرش ہے گلی بگیرہ کا وہ بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں سیوری چینج کرنا پڑتا ہے نہیں تو نہیں ٹوٹتا اگر کوئی ہودی کا مسئلہ ہو تو پھر ٹوٹتا ہے ہودی کی وجہ سے مسئلہ ہو ہودی کو زیادہ سراغ بگیرہ رہ جائے تو وہ پانی باہر آتا جاتا ہے تو وہ نیچے سارا پانی اپنا گلی بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سیوریج ڈالتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اس کے لبہ ہودی بناتے وقت آپ لوگوں نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اور ہودی کیسے بنانی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ساری کنکریٹ کی بنانی ہے اس کے اندر نہ وہ ڈال کے نہ پائے سیوریج کے باشروم کے ہیں ساری ڈھوم سے سارا اپنا بنائے گئے کنکریٹ کی جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہودی تیار ہوگی تو اس کا ایک اور ویڈیو ڈالیں گے کہ ہودی کی جو لک ہے وہ کیسی آتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی کوسٹن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ